دوستو آج ہم آپ کے لیے چار ایسی خوفناک کہانیاں لے کر آئے ہیں جو کافی مزیدار رومانچک اور اتنی ہی ڈراؤنی ہے اور ان کہانیوں کو سننے میں آپ کو آج کافی مزہ آنے والا ہے لیکن کہانیوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری چینل مسٹر سٹرینج ہندی کو سبسکرائب ضرور کریے اور اس بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اور آپ سبھی لوگ ہمیں فیس بک، ٹوٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہم آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو دوستو چلیے کہانیوں کا سلسلہ اور آج کا یہ اپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں میں ممبئی میں رہتا ہوں اور یہ کہانی لگ بھگ 1965 اور 70 کے بیچ کی ہے میرا پریوار مہاراشتر کے ایک گاو میں رہتا تھا اور دیش سوتندر ہوئے لگ بھگ 20 سال ہو گئے تھے اور 1960 سے لے کر 1980 تک کئی پریوار کام ڈھوننے ممبئی کی طرف چل پڑتے تھے اور میں بھی ان میں سے ایک تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گاو سے نکلا اور ہم دونوں ممبئی میں کام ڈھوننے نکل پڑے اگر آپ نہیں جانتے تو بتا دوں کہ اس سمیں کئی رئیس لوگ ممبئی میں رہتے تھے جو خیر آج بھی رہ رہے ہیں پر اس سمیں زیادہ رئیس ہی نہیں تھی اور کچھ کم ہی ایسے رئیس لوگ تھے جن کے یہاں لوگ گھر کا کام کرتے تھے جیسے کی کھانا بنانا ساف صفائی کرنا یا پھر گھر سنبالنا اور کئی ایسے گھرے لو کاموں کے لیے ممبئی میں نوکریہ بہت بلپ تھی تو میں اور میری پتنی ہم دونوں ممبئی پہنچ کر نوکری کی تلاش میں لگ گئے کئی دن بھٹکنے اور سڑکوں پر سونے کے بعد آخرکار ایک دن ہماری محنت رنگ لائی اور ہم دونوں کو ایک جگہ نوکری لگی وہ ایک بڑا گھر تھا جس کی مالکن ایک پارسی مہیلا تھی مالکن کے پتی کا سورگواس ہوا تھا اور وہ اکیلی بہا رہتی تھی وہ گھر کافی بڑا تھا اور وہاں کئی سارے نوکر تھے کچھ ساف صفائی کے لیے تو کچھ راشن لے آنے کے لیے وہ سارے وہی اسی گھر کے گیسٹ ہاؤس میں یا کہے کی سرونٹ روم میں رہتے تھے مجھے اور میری پتنی کو وہاں کھانا بنانے کا کام ملا تھا اور رہنے کی جگہ بھی ملی تھی وہ سرونٹ روم انی نوکروں سے بھرا پڑا تھا اس لیے ہم دونوں کو ہماری مالکن نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ رہنے کے لیے دیا مالکن دل کی کافی اچھی تھی اور بہت پیاری تھی وہ گھر کے کمرے کی صاف صفائی کر ہم وہاں رہنے لگے وہاں ہم قریب پاس سال سے کام کر رہے تھے اور کافی پیسے بھی ملتے تھے ہم کافی خوش تھے لیکن یہ خوشی زیادہ دن تک ٹکنے والی نہیں تھی کیونکہ ایک دن کچھ ایسی گھٹنا ہوئی جس کے انبھاو سے میں آج بھی سر سے پاؤ تک کاب جاتا ہوں تو وہاں رہنے کے پات سالوں میں سب کچھ نورمل تھا لیکن ایک دن رات کے قریب آٹھ بجے ہمارا کام ختم ہوا اور کھانا کھانے کے بعد مالکن میری پتنی کو ان کے ساتھ اسپتال لے گئی جہاں انہیں ایک رات تک بھرتی ہونا تھا ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور ڈاکٹر نے اس دن انہیں ایک رات کیلئے بھرتی ہونے کیلئے کہا تھا تو میری پتنی اس رات مالکن کے ساتھ اسپتال میں ان کی دیکھ بھل کرنے چلی گئی اور میں اس رات اس گھر کے اندر اکیلا تھا میں نے اپنے انیہ نوکر دوستوں سے میرے ساتھ اس روم میں رہنے کو کہا لیکن انہوں نے منع کر دیا اور وہ اپنے اپنے سرونٹ روم میں چلے گئے مجھے یہ عجیب لگا پر میں نے کچھ زیادہ نہیں سوچا خیر کافی رات ہو گئی قریب بارہ بجنے ہی والے تھے تو میں نے اس روم میں ہر بار کی طرح اپنا بسترہ بچھا لیا اور سو گیا کچھ ہی سیکنڈ میں میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں سو گیا اور پھر اچانک مجھے اپنے پیروں کی یہاں کچھ ہلچل محسوس ہوئی جیسے کوئی میرے پیروں کو ناکھونوں سے کھروچ رہا ہو یہ ہلچل محسوس کر کے میں ڈر کر جاگ گیا روم میں کافی اندھیرہ تھا سو کر اٹھنے پر آنکھ کھلتے ہی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں کو رگڑتی ہوئے یہاں وہاں دیکھا اور جب میری نظر میرے پیروں کے سامنے پڑی تو میرا کلیجہ جیسے میرے موہ میں آ گیا میں نے دیکھا ایک بکھرے بالوں والی جلی ہوئی توجہ کے ساتھ ایک عجیب عورت میرے بستر کے سامنے میرے پیروں کے یہاں سے مجھے دیکھتے ہوئے زمین سے اُبھر کر باہر آ رہی تھی ہاں ٹھیک سنا اپنے وہ نیچے فرش کی زمین سے اُبھر کر باہر آ رہی تھی اور میری طرف دیکھ کر گسے میں اپنی آنکھیں بڑی کر رہی تھی وہ درشو کو دیکھ کر میرا پورا بدن تھر تھر آنے لگا میری آنکھیں در سے بھری ہوئی تھی اور میرا شریر تھنڈا پڑ گیا تھا میں اتنا خوف میں تھا کہ میری اُنگلی بھی ہل نہیں رہی تھی میں جیسے جم گیا تھا میں زور سے چلانا چاہتا تھا لیکن میں وہ بھی نہیں کر سکا میں اُس کی طرف خوف میں دیکھتا رہا وہ اب پوری طرح زمین سے باہر آ گئی تھی اور دھیرے دھیرے میرے چہرے کے قریب آنے لگی جب وہ دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی میری آنکھوں سے آسو آ رہے تھے اور میری سانسے جیسے رکھ سی گئی تھی میں ڈر سے اتنا دہل اٹھا تھا کہ مجھے لگا کہ میں آج مرنے والا ہوں وہاں بے بس ہو کر میں تھر رہتے ہوئے بیٹھا رہا پھر وہ خوفناک عورت میرے چہرے کے ایک دم قریب آ گئی اس کے پورے موں سے گنڈی اور موت جیسی بدبو آ رہی تھی اور پھر اس نے اچانک میری گریبان پکڑ لی اور میری کان کی اور اپنا موں لا کر اس نے مجھ سے کہا تم نے میرے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے کی یہ میرا کمرہ ہے اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکا دے دیا اس کا دیا ہوا دھکا اتنا تیز تھا کہ میں قریب دس فینٹ پیچھے دھکے لگیا اور میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا جس کے کارن میں جگہ پر ہی بے ہوش ہو گیا کچھ سمیہ بعد جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے پایا کہ گھر کا ایک نوکر مجھے زور زور سے ہلا کر اٹھا رہا تھا میں ترند جاگ گیا میں نے دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے اور میرا سر کافی تیز درد کر رہا تھا اس نوکر نے کہا چلو اٹ جاؤ اب مالکن تمہارے بیوی کے ساتھ کبھی بھی آ سکتی ہے نہا کر تیار ہو جاؤ میں نے اپنا سر ہلایا اور وہ وہاں سے نکل گیا میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کل رات وہ چیز میں نے سچ میں دیکھی یا پھر یہ صرف ایک برا سپنا تھا وہ جو بھی تھا میں کافی ہل گیا تھا جب میری پتنی مالکن کے ساتھ گھر واپس آئی تو میں نے میری پتنی کو ایک کونے میں لے جا کر سب کچھ بتایا یہ سن کر وہ تھوڑی سہم گئی اور وہ کہنے لگی کہ اس روم میں اس نے بھی رات کے وقت کسی کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی ہے اور کبھی کبھی اسے کوئی چھو رہا ہے یہ بھی اس نے محسوس کیا ہے پر اس نے کبھی مجھے یا کسی اور کو نہیں بتایا اس ڈر سے کہ کوئی کہ کوئی اس پہ وشواس نہیں کرے گا میرے بیوی کی یہ بات سن کر میں چوک گیا کیونکہ یہ اس بات کی پشتی کرتا ہے کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی سپنا نہیں تھا میں اور میری پتنی ہمیشہ ڈر کے سائے میں اس کمرے میں رہ رہے تھے پھر کئی دن بینہ کسی گھٹنا کے بید گئے لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے دوستو کیونکہ کئی دنوں بعد ایک دن میں اور میری پتنی اپنی مالکن کے ساتھ گپے لڑا رہے تھے اور مالکن ہمیں ان کے پریوار کی تصویریں دکھا رہی تھی جیسے جیسے وہ ان تصویروں کا آگے آگے کر رہی تھی تب ہی اچانک ایک تصویر پر میری نظر پڑی میری مالکن اور ان کے مرے ہوئے پتی کے ساتھ اس تصویر میں ایک عورت کھڑی تھی اور دوستو وہ وہی عورت تھی جس کا بھیانک روپ اور جلا ہوا چہرہ میں نے اس رات دیکھا تھا جیسے ہی میں نے وہ تصویر دیکھی میں اچمبے سے پیچھے اچھلا اور زور سے چلایا یہ وہی عورت ہے جسے میں نے اس رات دیکھا تھا میں زور زور سے پاگلوں کی طرح بڑڑا رہا تھا میری پتنی مجھے سمبھال رہی تھی اور میری مالکن چنتت لگ رہی تھی میری اس چیک پکار کو سن کر گھر کے انیا نوکر بھی وہاں آ گئے ان میں سے ایک نوکر نے مجھے اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے میں نے ان سارے لوگوں کے سامنے اس رات کی ساری کہانی اپنی مالکن کو بتائی لیکن میری یہ بات سن کر میری مالکن اچانک در سے کام پھٹھی اور وہ گھزا ہوئی ہماری مالکن نے ہمیں ترند گھر سے نکل جانے کیلئے کہا ہم دونوں سوچ میں پڑ گئے اور ہمارے مالکن سے سوالات کرنے لگے پر انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی اور ہمیں گھر سے نکال دیا ان کی اس حرکت سے ہم کافی صدمے میں تھے کہ اتنے اچھے سوبھاو اور کبھی گھسا نہ ہونے والی ہماری مالکن کو نجانی یہ بات سن کر آخر کیا ہوا تھا جب ہم گھر سے باہر جا رہے تھے تب ایک نوکر جو اس وقت مجھے سوار رہا تھا وہ بھی ہمیں باہر چھوڑنے آیا اور اس نے ہمیں جو بتایا اس سے میری روح کاب اٹھی اس نے کہا کہ اس دن میں جس عورت کو دیکھنے کی بات کر رہا تھا وہ ہمارے مالکن کی بہن ہے مالکن ان سے ہر بار کہتی تھی کہ ان کا اور ان کی جائدات کا کوئی سممن نہیں ہے وہ سب ان کے پتی کی ہے لیکن ان کی بہن ان سے ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن وہ اچانک گائب ہو گئی کچھ مہینے بیٹنے پر سب ہی دیکھ اس مہیلہ کو یعنی ان کی بہن کو گھر کے کمرے میں بند کر زندہ جلا دیا تھا اور کئی نوکر اس بات کو جانتے تھے پر وہ آج تک چپ تھے یہ بات سن کے ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے اور ہمیں سمجھ آیا کہ آخر کار ہمیں گھر سے باہر کیوں نکالا گیا ہے دوستو اس بات کو آج قریب پچاس سے ساٹ سال ہوئے ہے آج میری عمر اسی سال کی ہے اور میں آج بھی اپنی پتنی اپنے بچوں اور ناتی پوتیوں کے ساتھ ممبی میں ہی رہتا ہوں اور میں آج بھی اس عورت کے بھیانک چہرے کو اپنے سپنوں میں کئی بار دیکھتا ہوں اور اپنے مالکن کے بارے میں سوچتا ہوں کہ لوگ اکثر کافی خوش اور کافی اچھے دیکھتے ہیں پر زندگی کی اصلیت کچھ اور ہی ہوتی ہے یہ سن 1994 کی بات ہے جب میں 19 ورش کی تھی اس سمیں میرے پتا جی لگ بھگ چھ مہینے سے ویدیش میں کام کر رہے تھے اور میں ان سے ملنے کے لیے ایک اوچک یاترہ کی یوجنہ بنا رہی تھی میرے پتا جی اور میں ہمیشہ کافی قریب رہے ہے میں ان کی اکلوتی بچی ہوں اور میری ماں کی مردیو کینسر سے ہوئی تھی جب میں کافی چھوٹی تھی تب سے صرف میرے پتا جی اور میں بس ہم دونوں ایک چھوٹا سا پریوار تھے لیکن انہوں نے مجھے کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور مجھے کافی محنت سے پالا اور میرے لیے کافی کٹھنائیاں بھی جہلی اب جب کی میں بڑی ہو گئی تھی میں نے اپنے پتا کی ادھک سے ادھک سراہ نہ کی وہ اب مجھ سے کافی دور دیش میں کام پر تھے اور میں انہیں بہت مس کرنے لگی تھی ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں انہوں سے کچھ بھی کر کے ملنا چاہتی تھی تو میں پکٹ بک کر لیا اور پاپا سے ملنے کے لیے ویدیش یاترہ کرنے تیار ہوئی میں نے پاپا کو نہیں بتایا کہ میں انہیں ملنے دور آ رہی ہوں میں انہیں سرپرائز دنا چاہتی تھی حالان کہ مجھے فیری لینی تھی یعنی وہاں جانے کے لیے ایک جہاز پکڑنا تھا میں نے سوچا میں اپنے گاڑی بھی لے جاؤں گی جسے میں اس جہاز میں لے جا سکتی ہوں اور وہاں پہنچنے پر اپنی کار میں نکل پڑوں گی تو میں اپنی کار لے کر جہاز پکڑنے نکل پڑی کچھ پاچ چھے منٹ ڈرائیف کرنے تیج کیا کہ میں جلدی ہی پاس کے کیفے میں کافی پیوں گی اور میں وہاں ایک کیفے میں بیٹھ گئی اس کیفے میں بہت سارے ٹرک ڈرائیور تھے اور مجھے جلدی احساس ہوا کہ میں وہاں ایک اکیلی مہیلہ تھی تب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کی نیلی آنکھے تھی جس کی عمر لگ بھگ چالیس کی ہوگی اور اس کے پورے بدن پر ٹیٹوز تھے اور وہ میری طرف عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا وہ آدمی مجھے کچھ صحیح نہیں لگا میں وہاں سے جانی کیلئے اُڑ گئی اچانک بہت اسحج محسوس کرنے لگی تھی میں نے چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا اس کو میرا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ میں ڈر گئی اور سوچا کی اب میں کیا کروں آپ کو بتا دوں کہ یہ تب کی بات ہے جب موبائل فونس نہیں ہوا کرتے تھے چلتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں ایک جگہ رگ گئی اور ویست دکھنے کا ناٹک کر رہی تھی یہ سوچ کر کہ وہ مجھے ویست دیکھ کر شاید وہ مجھے اکیلا چھوڑ دے گا اس لئے میں نے اپنا ٹکٹ نکال اور یہ دکھاوا کرنے کی کوشش کی کہ میں اس بوٹ کی ٹکٹ کو دھیان سے پڑ رہی ہوں جب وہ اچانک میرے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اچانک میرے ہاتھ سے ٹکٹ چھین لیا اور وہ کہنے لگا ارے واہ کیا بات ہے میں اور تم ہم ایک ہی فیری میں سواری کرنے والے ہیں ہمیں اس یادرہ میں ایک دوسرے کا سہارا ملے گا کتنی اچھی بات ہے نہیں یہ اس نے کافی گندے ارادے اور بھتی طرح سے کہا جس سے میں کافی ڈر گئی میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں اس ناو پر چڑھ خطرے میں پڑ جاؤں گی تو میں نے ایک نیرنے لیا اور اس جہاز پر نہیں چڑھنے کا فیصلہ کیا اس جہاز کا ٹکٹ ویسے بھی کافی سستہ تھا اور میں اس کے بجائے اگلے جہاز پر جا سکتی تھی میں نے اس آدمی کو تھوڑا سائیڈ ہونے کے لئے کہا اور نہیں گئی ایک بار وہ بوٹ وہاں سے نکل گئی اور میں نے اسے جاتے ہوئے سنا میں باہر آگئی اور وہ آدمی بوٹ پکڑ کر چلا گیا تھا میں نے چین کی سانس لی اور اپنا ٹکٹ دوسری بوٹ کیلئے پھر سے بک کرنے گئی اب یہ کہانی یہی پر ختم ہو سکتی ہے کہ ایک پاگل آدمی کے ساتھ ایک خوفناک مُڑھ بھیڑ لیکن ایسا نہیں ہے میری یہ سوچ کافی صحیح تھی اور میں نے بلکل صحیح فیصلہ کیا کہ اس ناؤ پر چڑھنا او وشو اسنی روپ سے خطرناک ہوتا کیا آپ ابھی تک کچھ سمجھ پائے ہے وہ تاریخ 28 ستمبر 1994 کی تھی اگر آپ کو نہیں پتا کی اس تاریخ کو کیا ہوا تھا تو آپ کو بتا دوں کہ وہ جہاز جس کو میں نے اس آدمی کے ڈر سے چھوڑا تھا اس کا نام MS Estonia تھا اور اس تھنڈی رات میں وہ جہاز بیلیسٹک سمجھ میں ڈوب گیا تھا جو اپنے ساتھ بوٹ پر موجود 852 لوگوں کو اپنے ساتھ ڈوبا کر لے گئی جو Sweden کے اتحاس کی سب سے خوف نا گھٹ نا ہے میں آج بھی اس دن کو ایک ڈراؤ نے ڈھنگ سے یاد کرتی ہوں اور سوچ تی ہوں کہ اگر اس خوف تو کیا ہوتا اگر میں نے اپنی دل کی بات نہیں سنی ہوتی اور اگلی ناو کی پرتکشا کرنے کے بجائے اس جہاز پر چڑ جاتی تو میں آج ڈوب کر مر گئی ہوتی اور میرے پتا جن سے میں اتنا پیار کرتی ہوں وہ اس وقت میرا نام بیلیسٹک سمندر میں ڈوبے لوگوں کی سوچی میں دیکھ رہے ہوتے اس گھٹنا سے مجھے یہ سیکھ ملی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دل کی سننی چاہیے اور دماغ سے بھی کام لینا چاہیے کیونکہ اکثر دل کی سنی بات اور دماغ سے کیے گئے فیصلے ہمیں آنے والے خدرے سے میں شہر سے کافی دور ایک جگہ پر رینڈ کے طور پر اپنے رومیٹ کے ساتھ رہتا ہو میں میرا رومیٹ اور میرا ایک کتہ بھی ہے میری کالیج کی پڑھائی کیلئے میں وہاں شہر سے باہر رینڈ پر رہ 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 تھا یہ یہ شبت سن کر میرا کتہ میرے پاس دم ہلاتے ہوئے دوڑ کر آ جاتا تھا مجھے کافی اچھا محسوس ہوتا تھا ایک ایسی ہی رات میں جب میرے روم میں سویا تھا تو میرے روم کے اوپر ایک اٹری تھی جیسے کسی بنگلے کے اوپر کی چھت ہوتی ہے اس چھت میں سٹورج کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے جو روم کے ٹھیک اوپر سیلنگ کے یہاں بنائی گئی ہوتی ہے اور وہاں جانے کے لیے روم سے سیڑھی ہوتی ہے تو ایسی ہی ایک اٹری کے نیچے میرا روم تھا خیر تو میں اس روم میں سو رہا تھا اور مجھے اچانک اٹری سے میری ہی جیسی آواز سنائی دینے لگی میں اٹری سے آواز سنی کم یا بی یہ بلکل وہی شب تھے جو میں اکثر میرے کتے کو بلانی کیلئے کہا کرتا تھا میں اچانک کافی کنفیوز ہوا کہ یہ آواز اصل میں اٹری میرا رومیٹ بھی گھر پر کافی گہری نیند میں سویا تھا وہ نیچے کے کمرے میں سوتا تھا اور میں نے سوچا کہ اسے میری آواز نکالنے کہا آئے گی لیکن وہ عجیب آواز میں نے سنی تھی اور ایک بار سننے کے بعد واپس میں اسے سن نہیں سکا کچھ نہ سوچتے ہوئے میں واپس سو گیا میں آپ کو بتا دوں کہ میں کبھی بھوتیا اور پیرنورمل چیزوں میں وشواس کرنے والا نہیں رہا ہوں اس لئے تب میں نے سوچا کہ یہ ہمارے گھر کے پاس کوئی ایسا وقتی ہوگا جس کی لگ بگ میرے جیسی ہی آواز ہوگی یا یہ کوئی میرا بھرم ہوگا اور بعد میں اس پر میں نے کوئی دھیان نہیں دیا لیکن جب میرے رومیٹ نے مجھ سے اگلے دن پوچھا کہ میں آدھی رات کو میرے کتے کے ساتھ کیوں کھیل رہا تھا اور اسے آوازیں کیوں دے رہا تھا میرے رومیٹ کی یہ بات سن کر میں جم گیا کیونکہ کل میں نے جو کچھ سنا وہ ایک سپنا یا پھر کوئی بھرم نہیں تھا بلکہ کوئی تو اس رات سچ میں میری ہی آواز میں باتیں کر رہا تھا جیسے ہی میرے رومیٹ نے یہ پوچھا میں کنفیوزن میں بڑھ بڑھ آنے لگا اور میرے رومیٹ کو ساری باتیں بتائی وہ مجھ پر ہسنے لگا وہ کہنے لگا کہ ضرور میں نیند میں بڑھ بڑھ رہا تھا اور مجھے کچھ یاد نہیں ہوگا لیکن کاش میرے رومیٹ کی کہی یہ بات سچ ہوتی لیکن ایسا بلکل نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد کے کچھ دنوں میں ہو دی اور اپنی کلاس اٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دیا میں بس دن رات اس آواز کے بارے میں سوچتا تھا اور اپنے آپ کو دلاسہ دینے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ ضرور میرا برہم ہی ہوگا لیکن میں نے ہر رات گھر کی اٹری سے وہ آواز سنی وہ آواز ہر بار میرے کتے کو پکار تھی کم ہی بی میں نے اپنے کتے کو پکار نہ ہی بند کر دیا کیونکہ کوئی تو ہر رات اس اٹری سے میری نکل کر رہا تھا اور اوپر جا کر دیکھنے سے مجھ ڈر لگ رہا تھا ویسے تو سننے میں وہ میری ہی آواز جیسی تھی لیکن اس آواز میں کچھ تو گڑ بڑ تھی وہ آواز کبھی دھیمی گتی میں آتی تھی اور کبھی کبھی الگ الگ سور میں بھی سنائی دیتی تھی لیکن یہ جو کچھ بھی تھا یہ ہمیشہ میری نکل کرنے کے بعد زوروں سے ہستا تھا اور وہ ہسی مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گا میں کافی دہشت میں رہ رہ تھا اور ایک رات اسی عجیب آواز نے مجھے گھر کی اٹری کے اندر آنے کے لئے کہا اس آواز نے مجھے قریب آنے کے لئے کہا اس نے میری آواز میں دہر آیا در و مچ یہا آجاب یہ بار بار وہی کہتا رہا لیکن اس بار اس آواز نے مجھے کافی نارمل محسوس کرایا اس آواز نے مجھے شانت کر دیا جیسے کی میں ہپنوٹائز ہو گیا تھا اسی لئے میں آخر کار سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گیا اور اوپر کی اٹری کا دروازہ کھولا اور میں نے اندر جو دیکھا اس سے میری روح کاب اٹھ میرے سامنے ایک عجیب پرانی کھڑا تھا جو لگ بھگ انسان جیسا دیکھتا تھا میں بتا سکتا تھا کہ یہ نہ صرف میری نکل کر رہا تھا بلکہ میرے جیسے بننے کی کوشش بھی کر رہا تھا اس نے میرے شریر کا آکار اور توجہ کا رنگ سب لے لیا تھا لیکن اس کا مانس ابھی تک نہیں بدلا تھا جیسے وہ ابھی تک پوری طرح مجھ میں وکسط نہیں ہوا ہو اس کے پورے شریر پر کھولے مانس کے کہاؤ تھے جیسے کی اسے کافی ساری چوٹے آئی تھی لیکن سب سے بھیانک اس کی گردن تھی وہ کسی عام انسان کی طرح نہیں تھی بلکہ اس میں کسی مچھلی جیسے گلف اڈے تھے یعنی گلز تھے جیسے ہی میں صدمے میں کھڑا تھا اس نے اپنا موں کھولا اور عجیب طرح سے وہ کہنے لگا یہ آؤ میرے پاس آج آؤ میں اٹری کا دروازہ بند کر کے سیڑھی سے نیچے کوت کر بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کر بلکل نہیں دیکھا میں نے اپنا سارا سامان چھوڑ دیا اور گھر سے ہمیشہ کیلئے بھاگ گیا میں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی اور دوسرے شہر میں رہنے لگا اور وہاں جاپ کرنا شروع کر دیا میں میں نے اسے تب سے کبھی نہیں سنا اور اس کے بعد بہت اچھا جیون جینے لگا تھا میں میں اس کے بارے میں پوری طرح سے بھول گیا تھا پھر کئی سال بعد میں نے شادی کی اور مجھے ایک پیاری بچی ہوئی میں اپنے نئے جیون میں اپنے پریوار کے ساتھ کافی خوش تھا میں اس بات کو پوری طرح سے بھول ہی گیا تھا کہ ایک دن اچانک ناشتہ کرتے وقت میری پیٹی نے مجھ سے پوچھا ڈیٹی آپ رات میں ایسے عجیب آواز میں کیوں بڑھ بڑھ آتے ہے میں پہلے تو کنفیوز ہوا کہ بھلا میں کب بڑھ بڑھ آیا تھا پر تھوڑا سوچنے پر مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ کھونکھار چیز واپس آگئی ہے اور میری بیٹی جس کی آوازیں سن رہی ہے وہ وہی کھونکھار درندہ ہی ہوگا میں پوری طرح سے اپنے اور اپنے پریوار کی سرکشا کیلئے ڈر گیا اور تیہ کیا کہ مجھے اس چیز سے چھٹکار پانا ہوگا میں نے اپنے بیوی اور بچی کو ان کے نانا نانی کی آہ بھیج دیا اور میں گھر میں اب اکیلا ہوں اور ابھی رات کے دو بجے ہے اور مجھے ابھی بھی وہ چیز میرے کھڑکی کے باہر سے دیکھ رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ چیز کبھی بھی اندر آ کر مجھے مار دے گی میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور میں اسی کمرے سے یہ کہانی لکھ کر انٹرنیٹ پر ڈالنی جا رہا ہو یہ کہانی ٹائپ کرتے وقت وہ چیز ابھی بھی مجھے باہر سے پکار رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں آج بج بھی پاؤں گا یا نہیں آپ سب لوگ جن تک یہ کہانی پہنچ جائے گی آپ سب میرے میں آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دے دوں گا فیلحال میں کہانی کو پوسٹ کر کے اس درندے سے سامنا کرنے جا رہا ہو اور آشا کرتا ہو کہ آگے جو بھی ہو اسے بتانے کیلئے میں زندہ رہو میری ماں کے پورے پریوار کا پالن پوشن کیتھلک رتی ریواز میں ہوا ہے پریوار کے سب ہی لوگ نیو میکسی کو کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک ہی چرچ میں جاتے رہے ہے یہ کہانی تب کی ہے جب میں اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر گیا تھا تب میں شاید دس سال کا تھا میرے انکل یعنی میرے ماں کے بھائی ان کا ایک فارم لینڈ ٹھیک چرچ کے قریب تھا اور اس فارم لینڈ کے کھیت میں چیزیں اتنی اچھی نہیں چل رہی تھیں فصلے ٹھیک سے نہیں بڑھ رہی تھی اچھے سواست والے جانور اچھانک عجیب ڈھنگ سے مر رہے تھے فارم کی مرگیا اور کئی چھوٹے جیو تباہ ہو گئے تھے انکل کے پاس اپنے مویشیوں کی رکشہ کے لیے ایک کتہ تھا لیکن وہ بھی ایک دن مرا ہوا پایا گیا تو ایک دن ماں کے پریوار کے سارے صدد سے عجیب ہوتا ہے تو سارے گھر کے بڑے کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہے کیونکہ وہ بچوں کو ڈرانا نہیں چاہتے ٹھیک اسی طرح برطاف کر رہے تھے سبھی لوگ میری نانی ماں چاچا چاچی کچھ بڑے چچے بھائی اور چرچ کے ایک پریسٹ سبھی میرے چاچا کی کھیت میں گھوم رہے تھے وہ سب اچانک گھر آئے اور انہوں نے مجھے کھیلنے کے لیے گھر سے باہر جانے کے لیے کہا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا میں ان سب لوگوں پر کافی گصہ تھا کہ آخر وہ اندر کیا کر رہے ہوں گے یہ مجھے جاننا تھا سوا بھاوی ہونے کے ناتے میں گھر کے سب سے نزدی کی پیڑ میں جتنا ہو سکے اتنا اوپر چڑ گیا تاکہ میں گھر کی کھڑکیوں سے اندر جھانک سکوں اور چھپ کر انہیں دیکھ ان کی باتیں سن سکوں میں یہاں اور وہاں بات چیت کا کچھ انچ سن سکتا تھا لیکن سمجھ فارم لینڈ کی طرف اس چرچ کے پریسٹ کے ساتھ جا رہے تھے جتنے لوگ اندر تھے وہ سب اب باہر آ گئے تھے اور اس فارم کی طرف چلے گئے تھے جب سب لوگ فارم کی طرف جا رہے تھے تب اچانک میں نے گھر کا دروازہ کھلتا ہوا دیکھا اور ایک عورت جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بھورے بالو اور نیلے رنگ کی ڈریس کے ساتھ کسی عجیب جانور کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں پر چل کر دروازے سے باہر آ رہی تھی وہ جب باہر آئی تو اس نے میری طرف پیڑ کے اوپر دیکھا میں نے اسے دیکھا اور ہائی کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلایا اس نے مجھے اندیکھا کر دیا اور ایک کیچڑ والی سڑک سے نیچے چلی گئی میں سوچ رہا تھا یہ عجیب مہلا کو میں نے اندر جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا پھر یہ گھر سے باہر کیسے آئی اور میرا پریوار جہا گیا وہ عورت وہاں کیوں نہیں گئی اور دوسری طرف کیوں چلی گئی خیر میں تب کافی چھوٹا تھا اور زیادہ کچھ نہیں سوچا اور پریوار والے جو کچھ بھی کر رہے تھے جب ان کا وہ کر کے ہو گیا وہ بھی اس چرچ کے پریسٹ کے ساتھ واپس گھر آ گئے اور میں پیڑ سے اتر گھر چلا گیا اگلے دن ہم سب چاچا کے گھر کے ڈائننگ روم میں اکٹھا ہوئے تھے وہ پریسٹ بھی وہاں موجود تھے میری چاچی نے جوس بنایا تھا کیونکہ وہ دن کافی گرمی والا دن تھا میں نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سے پوچھا کہ نیلی ڈریس میں وہ مہیلہ آخر کون تھی کیونکہ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے میری یہ بات سن کے کمرے میں موجود گھر کا ہر ایک صدست گھبرا گیا وہ چرچ کا پریسٹ بھی مجھے اچم بے سے دیکھ آئی تھی اور اس کے بارے میں کبھی بھی بات مت کرنا پر میں پھر بھی سوال پوچھتا رہا اور میری ماں مجھ پر چلائی میں روتے ہوئے بیڈروم میں چلا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ لوگ آخر مجھ سے کیا چھپا رہے ہے پھر اس گھٹنا کو دس سال بید گئے اور میں اب بڑا ہو گیا تھا اور آخر کار میری ماں نے مجھے بتایا کہ میں نے جس عجیب عورت کو اس دن گھر سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا وہ ایک آتما تھی جو میرے انکل کے فام پر اور ان کے گھر کے دروازے پر دکھائی دینے لگی تھی انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ ایک کھوئی ہوئی آتما ہے جسے ابھی تک مقتی نہیں ملی ہے لیکن جب اس نے اس دن گھر میں اس چرش کے پریسٹ پر حملہ کیا اور کھیت کے جانور بھی مرنے لگے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی پرکار کا دانو ہے یعنی ڈیویل ہے جو اپنی ہستی چھپانے کے لیے ایک یوہ مہیلہ کے روپ میں دکھائی دے رہا ہے اس دن جب میں نے اسے پیڑ سے دیکھا تھا اس دن گھر والوں نے کیتلک چرچ سے میرے انکل کے فارم پر بھود بھگانے کی انمتی یا پھر کہے ایکسورسزم کرنے کی انمتی اس چرچ سے پرابط کر لی تھی یہ سن کر میں کافی ڈر گیا مجھے آشش یا ہے کہ اس دن وہ دانو کے بھیس والی مہیلہ کو میں نے دیکھا جب اس نے اس پیڑ پر میری اور دیکھا تھا تب ہی اس کے چہرے پر کوئی بھاو نہیں تھے جیسے کوئی مردہ جانور جیسے چار پیروں پر چل رہا ہو جیسے ہی وہ دانو چلا گیا فصلے ٹھیک ہونے لگی اور جانوروں کا مرنہ بھی بند ہو گیا حالان کی میں دھارمک نہیں ہوں اور میں عام طور پر ایک بہت بڑا سنشہ وادی یعنی اس دن وہ دانو کو دیکھنے کے بعد میری یہ دھارنہ اب بدل گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دھرتی پر صرف ہم اکیلے جیو نہیں رہتے ہیں ایسی کافی ساری خوفنا چیزیں ہمارے اگل بگل من رہ رہی ہے جو ہماری کلپنا سے پرے ہے تو آج کی کہانیوں کا سلسلہ یہی پر ختم ہوتا ہے آج کی کہانیاں آپ کو کیسی لگی یہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو آج کی کہانیاں اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور ہمارے چینل مسٹر سرنج ہنڈی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور آپ سبسکرائب کر لیجئے دوستو کیونکہ ہم آپ کی لیے ایسی مزیدار اور خوفنا کہانیاں لے کر آتے رہیں گے اور فیس بک ٹوٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرنا بلکل بھی مت بھول لیے گا آشا کرتے ہے کہ ہماری کہانیاں